موجودہ سرکار کی سویدہ نہیں تھا کہ کارن آج کسان اداس ہے دکھی ہے آندولت ہے آتم ہتیاں کر رہا ہے آج بھارت کا کسان نہ تو خوش ہے نہ خوشال ہے لیکن کسان بے سارا نہیں ہے کسان بے چارا نہیں ہے کسان چپ ہے لیکن گونگا نہیں ہے لیکن کسان گونگا نہیں ہے اور کسان چپ ہے سو رہا ہے لیکن مرا نہیں ہے کسانوں کے پسینے سے مٹی سونا اگلتی ہے لیکن کسان کا خون جب مٹی میں ملتا ہے تو کرانتی جنم لیتی ہے آپ جانتے ہیں کھیتی مانو سبتیا کی بنیاد ہے یہ دنیا میں سب سے نیک اور پروپکاری اور ستنتر ویویسائے ہے تبی تو کہاوت ہے اتم کھیتی مدیم ویپار نکھت چاکری بھیق نکار یہ پکرتی کی گود میں پلی ایسی جیون شہلی ہے جو ارجہ اتصا ادارتا جیسے مانویے گن پر ٹکی ہے سو باگے سے میں بھی ایک کسان ہوں لیکن کانگرس پارٹی کی کانگرس پارٹی ان کی آواز ہے ان کے سمرتھر میں ہے ان کی تکلیف کی ساجی داری ہے کانگرس پارٹی ہمیشہ سے کسانوں کا ساتھ رہی ہے بھارت کے راشتی سویدانتہ سنگرام میں جیدہ تر کسان مدور کے سنگرس کی گاتھائیں ہیں سردار پٹھین مہاتمہ گاندی سردار کشن سنگھ لالا لاج پترائے برسا منڈا تلکا مانجی ویر نارائن سنگھ دگمبر وشواس واسودیو بلونت پھڑکے جیسے انیک ایسے دیش بھک کسان وی کانگرس نیتاؤں نے انگریجوں کے انیائے اور اتیار چار کے ورد لڑائی لڑی ہے آجادی کے بعد پندت جوہالال نہیرو نے ایک بات کہی تھی everything can wait but not agriculture کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے اس کے بعد اندرہ جی نے بینکوں کا راشتی کرن کیا کسانوں کے لیے بینکوں کے دروازہ کھولے راجیو جی نے پنچائتی راج کی کلپنا کری اور یو پی سرکار میں سونیا جی کے نیترطب میں منرگاہ آیا اور بہت ساری ایسے چیزیں ہوئیں راہل جی نے نیائے کی کلپنا کی جو مینی فوسٹوں میں ڈالا اور لال بہدر شاستری نے جی جوان جی کسان کا نعرہ دیا ہم نے نیمن پرستاؤ مکھے بندو میں آپ کو بتاؤں گا جو کسان کی خوشحالی کے لیے اور مزدور کے لیے کیونکہ کسان اور مزدور جو کھیتی ہر مزدور ہے وہ ان کی خوشحالی کے لیے ہمارے بی بن مکھے پرستاؤ اس پرکار سے ہے ایک تو کرزدار آج جو دو ہزار چودہ میں نو دشملہ ساٹھ لاکھ کروڑ کرجا تھا کسان پر آج بڑھ کر تیس لاکھ کروڑ ہو گیا اس سرکار نے آمدنی دگنی نہیں کہی کرجا دگنا سے زیادہ کر دیا تو اس کے لیے ہمارے کو سب سے پہلے کسان کے راشتی رن کتنے ہم نے بڑھے گیا اور رن معافی سے لے کر رن مکتی تک ہم کو لے جانا ہے موسیقی